پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں نون لیگ جے یو آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا امکان آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے تین امیدواروں کے ناموں پر غور ہو رہا ہے سرفراز بھکٹی سناؤلہ زہری اور علی مدد جتک وزارت اعلیٰ کی دور میں شامل ہیں یہاں خبر جسے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں نون لیگ جے یو آئی سے مل کر حکومت بنانے کا امکان ہے پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ کے لیے تین امیدواروں کے ناموں پر غور ہے سرفراز بھکٹی سناؤلہ زہری علی مدد جتک کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا بلوچستان اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر کے لیے تین ناموں پر غور سامنے آیا ہے جماعت اسلامی کا خیبر پختونخواہ اسمبلی میں نمائندگی کا خواب ادھورہ رہ گیا دوبارہ گنتی میں دو مزید نشستے ہار گئی پی کے بیس اور پی کے کئیس باجور سے جیتے ہوئے امیدوار ری کاؤنٹنگ میں ہار گئے دونوں سیٹے پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ آزاد امیدواروں کے حصے میں آئیں جماعت اسلامی کے تین ام پی ایس خیبر پختونخواہ اسمبلی میں کامیاب قرار پائے تھے ایک امیدوار اعزاز الملک پہلے ہی دوبارہ گنتی میں ناکام قرار پائے گئے تھے گورنر سن نے سراج الحق سے استیفہ واپس لینے کی اپیل کر دی ہے ٹیلی فان گفتگو کے دوران کامران ٹی سوری نے کہا کہ آپ ملکی سیاست و معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے کردار ادا کریں پوری دنیا کی نظرے اس وقت ہم پر ہیں یہ وقت ہے کہ ہم ملک کے مفاد کی خاطر ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں تمام سیاستدانوں پر ملک استحقام کے لیے کام کرنے کی بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے ملتان کے اینے ایک سو اٹالیس کا نظر سانی شدہ فارم سینٹالیس ایک بار پھر جاری کامیاب امیدوار سید یوسف رزا گیلانی کی ووٹوں کی لیڈ مزید کم ہو کر ایک سو چار ووٹ تک آگئی ہے نئے جاری شدہ فارم کے مطابق سابق وزیراعظم نے اٹھ سٹھ ہزار انسٹھ ووٹ لیے تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ ازاد امیدوار تیمور ملک کے ووٹ سٹھ سٹھ ہزار نو سو پچپن ہو گئے آر او کے مطابق سابق فارم سینٹالیس میں کلیریکل غلطیاں تھیں جنہیں درست کیا گیا ہے